اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ڈون دکٹر زبیر آج آپ کافی اگریسیو لگ رہے ہیں ابھی کلاس پہلے بھی یہ بڑی اچھی خاصی انہوں نے اپنی اگریشن دکھائی ہے یہ دکٹر ارسلان ہے نا بڑی اچھی خاصی جب لیگری بہتے تھے ہمارے ساتھ نا تو بہت جارہ غصے میں تھے آج یہ نہیں تھے غصے میں اچھا چلے ہم جو ہے نا پڑھ رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ جی جب ہم نے ہم نے کہا کہ میں آج پوری ایمیو کا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ریو دیتا ہوں صحیح ہے اس کو دیکھیں ذرا from the start یہ ہم نے کہا یہاں سے ایگر بنے یہاں پہ اوریلیشن ہوئی پر یہاں سے سپرما ہے فردلیزیشن ہوئی فردلیزیشن کے بعد زائیگور نے اس طرح موگ کرنا شروع کر دیا ڈے ون پہ ون سل سٹیج ڈے ٹو پہ ٹو سل سٹیج ڈے ٹری پہ 4, 8 اور 16 سل سٹیج جب 16 سل سٹیج پہ تھا اس کو مرولا بولتے ہیں پھر مرولا سے آگے ہو دیا اڈوانس مرولا جو کہ نمبر اف سلس گریٹر دن 32 ہو تھے اس کو اڈوانس مرولا بولتے ہیں پھر اڈوانس مرولا چینج ہوتا ہے بلاسٹولا میں اور بلاسٹولا کیا ہوتا ہے کہ بلاسٹولا میں انر سل ماس انر سل ماس آوٹر سل ماس یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں پہلے ہم نے آوٹر سل ماس کو پکڑا اس کو ہم ٹروفو بلاسٹ پڑھتے ہیں پھر ٹروفو بلاسٹ آپ کی پلی سینٹا اور امپلانٹیشن ہم پڑھ رہے تھے پھر انر سل ماس سے کیا بنتی ہے ایمبریو بلاسٹ اور ایمبریو بلاسٹ سے کیا بنتی ہے آپ کی بائی لیمینا ڈسک بائی لیمینا ڈسک میں کونسی دو لیرز آتی ہیں ایپی بلاسٹ اور ہیپو بلاسٹ پھر ایپو بلاسٹ تین لیرز بنا رہی تھی سب سے پہلے اینڈوڈرم پھر میزوڈرم پھر ایکٹوڈرم اور پھر اسی ایکٹوڈرم سے کچھ لیرز اور چیزیں بھی نیوریلیشن بھی ہو رہی ہے اسی سے اسی سے نیوریلیشن بھی ہو رہی ہے اور اسی سے جرم سلز بھی پری مولڈیل پری مولڈیل جرم سلز بھی اسی سے بن رہے تھے اب پھر ہم نے باکسانہ دیکھ لیا ہم نے اب ان تین لیرز کی ڈیرونیلیشن جاتے ہیں ہم نے نیوریل ٹیوڈوپ کی ڈیرونیشن دیکھ لیئے پری مولڈетров جرم سلز گناتے ہیں پھر ہم نے ایکٹوڈرم کی ڈیرونیشن دیکھے مزوڈرم کی ڈیرونیشن دیکھے آج ہم کیا نیوریشن ڈیرونیشن انیوریشن وہ ابھی ابھی کر دیں اس کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو سی ویس کی ماری بک کمپلیٹ ہو گئی ہے مجھے کچھ ٹائم دیجئے گا چار پانچ دن ہوگا میں اس بک کو فینل ٹچ دے کے اس کو میں پبلش کرلوں کی کافی سٹوینٹس کے وہ آ رہے ہیں کہ بک نہیں آ رہے ہیں تو وہ میں اس کو فینل ٹچ دے کے اس کی سیٹنگ کر کے اس کو پبلش کرلوں گا پھر اس کے بعد ایک طرف سے ہمارا جو ہے نا یہ چلتا رہے گا سی این ایس اور ایک طرف سے جو ایمبریولوجی سسٹم ہے بائیس ایمبری پھر ایمینوں کی بک بھی کمپلیٹ تو وہ آگے کی مزید بڑے پراسز ہیں تو خیر دیکھیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ اینڈو ڈرم کی جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ کون کون سے تیسری لیاکس کے اب دیکھیں یہ چیزیں ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہے جب میں بھی بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے پھر رویان ہو جائے گی ایک بار ہم کہتے ہیں تا ایمبریو جب ایمبریو کیا کرتا ہے دو طرح کی فولڈنگ میں جاتا ہے لیٹرل فولڈنگ این� ایمبریوی گروخت ہو رہی ہے تو وہ فولڈڈ کرتا ہے دو طرح کی فولڈ پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیٹرل ہوتے ہیں جو اس کے لیٹرل ہوتے ہیں وہ знаем کی آدمینوں کو وہ کیا کرتا ہے اپس میں فیوس ہونے چاہتے ہیں میں نے کال بتایا تھا مات پس کیا ہونے جاتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور دوسرا اس کے جو here jom end وہاں بھی آپس میں فیوز کرنا چاہتا ہے مجھے دیکھیں اگر ایسی یہ دیکھیں مح�� کا دیکھیں اگر آپ کا مطلب وہ پڑھا گا اتر انها اپریو ہے تو اگر یہ دیکھیں اس کا یہ tail ہے اور یہ کیا ہے اس کا head ہے تو head اور tail بھی آپس میں ایسی ملنا چاہتے ہیں اور اس کے یہ right اور left فبسے head یہ ہوگا یہ head اور یہ tail so head اور tail بھی ایسی oni خراب کر میں اسےatories ہوں BUT tilt کے وقت کے ڈسی می pounding Resources کی too تو اس طرح ایک آپ کی کونسی folding ہو جائے گی ایک آپ کی لیٹر فولڈنگ کہ right اور left جو parts ہیں جو آپ کے right اور left parts ہیں وہ بھی آپ اس میں ملنا چاہتے ہیں اور دوسرا longitudinal folding mean that آپ کے جو head and neck ہے دیکھیں اگر یہ دیکھیں اگر یہ ہے right اور یہ ہے left صحیح ہے تو یہ وقت کونسہ ہوگا یہ ہوگا head اور یہ پھر کیا ہوگی tail اگر یہ آپ اس میں ملنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ اس میں ملنا چاہ رہے ہیں تو یہ والی جو folding ہے right اور left آپ اس میں ملتے ہیں that is called lateral folding that is called lateral folding اور جو head اور neck head اور tail یہ جو آپ اس میں ملنا چاہ رہے ہیں یہ جو folding کر رہے ہیں that is called longitudinal folding ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ کہتا ہے during lateral folding right and left lateral folds fuse with each other to form a cylindrical embryo یہ دو میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ embryo کیا بن جائے گا cylindrical بن جائے گا سو یہ trilemia desk سے کیا بن جائے گا cylindrical بن جائے گا that can be visualized through a cross section of the embryo اور اس کو ہم کونس سیکشن میں دیکھتے ہیں cross section میں it is better to visualize the gut cavities اچھا اس سے بنتی کیا کیا ہے دیکھیں پہلے trilemia ہوتا ہے three layers ہوتا ہے پھر اس سے کیا بنتی ہے سب سے پہلے یہ اوپر والی کیا بن جائے گی یہ والی آپ کی this is called your acto derm تو یہ آپ کی کیا بن جائے گی یہ والی acto derm صحیح ہے acto derm کے اوپر کیا ہوتی ہے یہ والی eminetic cavity acto derm سے اوپر کیا پڑی جائے گی درسل سائٹ پہ eminetic cavity تو یہ eminetic cavity ہو گئی اس سے نیچے یہ کیا ہو گیا آپ کی acto derm جو کہ اس طرح fuse ہو رہی ہے lateral side اس کے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا ہوتا آپ کی meso derm meso derm کے تین پارٹس یہ والی اندر والی یہ والی paraxial meso derm پھر یہ والی intermediate meso derm پھر اس سے بلکل اندر والی lateral meso derm پھر lateral meso derm کی دو layers ہیں جو اندر والی ہے وہ ہے جو visceral ہے وہ splenic layer اور جو bear والی ہے that is somatic layer پھر ان کے درمیان میں cavity بنی ہے that is called intra embryonic cavity intra embryonic cavity اور یہ کیا ہے آپ کا neural tube پڑی ہوئی ہے اور یہ آپ کا کیا پڑھا ہوئا ہے نوڈو کاٹ پڑھا ہوئا سمجھا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ایک اور چیز یہ آپ کا کیا پڑھا ہوئی یہ والا یہ اندروم نہیں ہوگی یہ یہ اندروم ہوگی یہ بلو والی یہ اندر والی اندروم یہ ایکٹو درم یہ دنمیان والی ساری meso derm اس کے پارٹس پھر یہ کیا ہوگی اندروم اندروم جب آپ سے مل جاتی ہے تو یہ ایک طرح کی ایک ٹیوب بنا دیتے کیا بنا دیتی ہے گٹ بنا دیتی ہے کیا بنا دیتی ہے گٹ دس کٹ اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ یہ گٹ بن جاتی ہے جس کو ہم گٹ کیوٹی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں گٹ کیوٹی بولتے ہوتے ہیں یا پھر گٹ ٹیوب اس کو ہم بول سکتے ہیں تو جو گٹ ٹیوب ہے اس کی جو لائننگ ہے وہ لائننگ کیا ہے لائننگ کیا ہے وہ اندروم نہیں ہے لائننگ کیا ہے وہ آج آپ لوگ نہیں سمجھے آپ لوگ توجہ نہیں کر رہے نہیں کر رہے آپ لوگ توجہ تو نہیں سمجھے آپ کو پکی بات ہے لیکن آپ نے توجہ نہیں کیا مجھے بتائیں ڈاکٹر عبداللہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو لائنگ ہے آپ کی گٹ ٹیوب کی وہ کیا ہے اندردرم ہے تو میں یہی سمجھانے کی کوشی کر رہا ہوں کہ گٹ ٹیوب کی جو لائنگ ہے وہ کیا ہے اندردرم ہے تو یہ آپ کی نیچے کیا پڑی ہے یوک سیک پڑی ہوئی ہے صحیح ہے تو یہ آپ کی کیا ہوگی لیٹرال فولڈنگ ہوگی اس کے بعد لانگٹیونل فولڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے head and tail folds to fuse with each other that can be realized through sagittal section وہ کیا تھا cross section یہ through sagittal section it is better to realize the entire length of the gut اس طرح آپ کو پوری گٹ دکھائی دیتی ہے دیکھیں اس میں کیا تھا آپ کو اس طرح یہ گٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن ایسے سمجھ لیں کہ اس کا سامنے ایسے ٹیوب ہے اس کا سامنے والی سے دکھائی دے رہے اس کے پیچھے جتری بھی ٹیوب ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کا کونسا cross section یہ کیا ہے کہ اس کا موہ تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جتنی بھی ٹیوب پہ سے پڑی ہوئی ہے پیچھے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اب ہم نے کس section میں دیکھا اب ہم نے sagittal section میں دیکھیں گے sagittal section میں longitudinal folding دیکھے جاتی ہے اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا یہ جو ٹیوب ایسے دیکھ رہے تھا آپ پہلے اب آپ اس کو ایسے دیکھیں تو یہ آپ کو اس طرح لمبی کر کے نظر آئے گا صحیح ہے تو یہ اس طرح آپ اس کا موہ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے ٹیوب کو کچھ اس طرح رکھ دینا تو یہ اس طرح آپ کی ٹیوب ہو گئی یہ یہ گٹ ٹیوب اس طرح آ جاتی ہے صحیح ہے اب اس طرح لمبی کر کے آ گئی پہلے آپ کو صرف یہ آپ یہاں سے دیکھ رہے تھے یہ والا جس آپ کو نظر آ رہا تھا اب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے یہاں سامنے سے تو آپ کو آپ پوری انٹائر لگ تو یہ sagittal section تو یہ کونسا تھا cross section اس میں کونسی فولڈنگ ہے lateral فولڈنگ اس میں کونسی فولڈنگ ہے longitudinal فولڈنگ یا اس کو ہم جو ہے cranio 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 caudal فولڈنگ بھی اس کو ہم بولتے ہوتے کیونکہ cranio جو caudal واپس میں کیا کر رہے ہیں fuse کر رہے ہیں سمجھ آ گیا تو وہ کہتا ہے it is better to realize the entire length of the gut tube صاف در ہے پوری gut tube کی entire length ہمیں دکھائی دے گی ایسے نہیں distangle اور ایسے کیا وہ کہتا ہے جب ہم پوری gut دیکھتے ہیں تو اس کے تین parts ہوتے ہیں ایک یہ درمیان والی یہ بلکہ یہ gut ہے یہ gut پڑی ہوئی آپ کی سارے ٹھیک ہے تو ایک درمیان والی یہ mid gut پھر یہ آپ کی fore gut اور یہ آپ کی hind gut یہ کیسے آپ یہ cranial end ہے آپ کا یہ والا اور یہ آپ کا caudal end ہے تو caudal end پہ کونسی ہوتی ہے hind gut کے fore gut سابدہ ہے hind gut یہ mid gut اور fore gut کس کی طرف ہوگی cradal end کی طرف تو cradal end کی طرف آپ کی کیا پڑی تھی ہے fore gut تو ہم نے یہ gut tube بنائی تھی اس gut tube کے تین sections ہوتے ہیں جو cradal end کی طرف ہوگی وہ hind gut middle میں mid gut اور جو cradal end کی طرف ہوگی وہ fore gut جو caudal end کی طرف ہوگی وہ hind gut ہوگی ساری صحیح ہے تو اس طرح دیکھیں it helps to understand the derivative اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ endoderm کی derivatives کون کون سے اس gut tube کے derivatives کون کون سے صحیح ہے this view shows the connection between the gut and the york تو یہ دیکھیں آپ کو یہ york سیک اور یہ gut اس کے درمیان آپ کو یہ connection بھی واضح طرح پر یہ نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے it is also called cradal end تو یہ بات simple سے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی دو فولڈنگ ہوتی ہے ایک lateral فولڈنگ اور دوسری longitudinal فولڈنگ جو lateral فولڈنگ ہے اس میں کیا ہے اس میں جو آپ کی جو right اور left جو فولڈ ہیں وہاپس میں ملتے ہیں اس طرح اس طرح آپ سے ملتے ہیں اور یہ cross section ہوتا ہے ہم کس section میں اس کو دیکھتے ہیں cross section میں آپ کو جو tube ہوتی ہے gut tube اس کا صرف سامنے والا حصہ مو نظر آتا ہے that's it اس کے بعد دوسری آپ کی longitudinal فولڈنگ ہے وہ ہم sagittal section میں دیکھتے ہیں اس میں آپ کو آپ gut tube کا face نہیں بلکہ پوری gut tube اس طرح دکھائی دیتے ہیں entire length میں پہلے ہم یہ والا صرف face دیکھ رہا تھا یہاں سے اب ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھ رہے ہیں اوپر سے صحیح ہے نظر سمجھ آگئے ہیں حقی بات ہے تو اس طرح اس کو دو طرح کی یہ فولڈنگز ہیں ایک lateral folding ایک longitudinal folding lateral folding کو ہم جو ہے نا وہ cross section میں اس کو sagittal section میں تو اس طرح اس نے پھر اس کی تین partition کر دی ہیں یہ بات بھی میں نے بتائی ہے gut tube کی یہ ایک fore gut mid gut hind gut hind gut coadylin کے پاس اور crinilin کے پاس fore gut اب اب جمان بات میں نے پہلے بتائی ہے the endoderm forms the epithelial lining of the gut tube کہ جو gut tube ہے جو اس کی lining ہے یہ والی یہ epithelial lining یہ اس کو کس نے بنایا ہے endoderm نے بنایا ہے and the gut tube is divided into three sections fore gut mid gut and hind gut تو اب ہم ہر ایک کے الگ الگ سے derivatives پڑھتے ہیں کہ جو آپ کی fore gut ہوتے ہیں اس کی derivatives کیا ہوتے ہیں mid gut کی derivatives کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ آسان ہے اگر یہ جو tube اس طرح پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے اس طرح اس کو اگر میں سیدھا کر کے رکھ تو اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے یہ دیکھئے اس طرح ایسے میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے سمجھا گیا ہے کہ یہ اوپر سے میں نے اس کا head اور نیچے میں نے کیا رکھ دیا تو head کی طرف کیا ہوگی آپ کی fore gut middle میں midger آخر میں hind gut یہ تین sections ہوں گے اب ان تین section سے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا بنتا ہو سب سے پہلے مجھے بتائیں mouth کس چیزے بنتا ہے کونسی membrane تھی وہ دو membrane تھی میں نے کہا mouth bucopharyngeal membrane سے اور anus colloquial membrane سے یاد آ رہا تھوڑ تھوڑا کہ mouth کس سے بنے گا bucopharyngeal membrane سے اور anus colloquial membrane میں وہ آج دوبارہ بھی پڑھاتا ہوں دوبارہ بھی نیچے آ رہا ہے میں دوبارہ پڑھاتا ہوں لیکن سمجھے mouth بن گیا mouth کے بعد پھر کیا بنتا ہے آپ کی gut tube آپ کا جو جی ایٹ تو اس کے بعد اس کو کیا بنتا ہے pharynx اس کے بعد کیا بنتا ہے asophagus پھر کیا بنتا ہے stomach تو یہ تینوں چیزے کیسے بنے گی for gut سے کیسے بنے گی یعنی اوپر سے نیچے کی طرح پانا ہے تو for gut کیا بناتا ہے pharynx بناتا ہے asophagus بناتا ہے stomach بناتا ہے پھر اس کے بعد small intestine شروع ہوتی ہے small intestine کا پہلا ایسا کونسا ہوتا ہے duodenum اب یہ آپ کی مرضی duodenum پڑے یا duodenum پڑے دونوں پڑنوں سے چھیک ہے تو اب duodenum اب duodenum کے چار پارٹس ہوتے ہیں کتنے پارٹس ہوتے ہیں جو پہلے دو پارٹس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے superior and descending parts جو آخری دو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں horizontal and ascending مطلب پہلے superior پارٹ اوپر والا پھر descend ہوا پھر horizontal ہو گیا پھر ascend ہوا اس طرح اس کے چار پارٹس ہوتے ہیں تو جو four gut ہوتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے pharynx esophagus stomach and first two parts are the duodenum superior and descending parts یہ اس سے بن گئے اس کے بعد جو دوسرے دو پارٹ رہ گئے کس کے duodenum کے وہ کیسے بنے گے mid gut سے mid gut کیا بنے گی last two parts are the duodenum horizontal اور ascending بنا دے گی اس کے بعد jejunum ileum cecum یہ بھی کیسے بنتے یا ترتیب سے ہوتے جائیں یہ دیکھیں یہ pharynx esophagus stomach پھر اس کے بعد ہم نے duodenum کی بات اس کے چار پارٹس کیا ہم نے ہم نے کہا superior اور descending کیسے بنتے ہیں four gut سے پھر horizontal اور ascending کیسے بنتے ہیں mid gut سے پھر ہم نے جوجنم کی بات کی تو یہ جوجنم یہ کیسے بنے گی mid gut سے پھر ileum ileum بھی کیسے بنے گی mid gut سے پھر ہم نے sequm کی بات کی تو sequm کیسے بنے گی یہ والا portion sequm کیسے بنے گی sequm بھی ascending kolon کا proximal two third اچھا ascending kolon یہ ساری ascending kolon اس طرح یہ ساری ascending kolon یہاں تک یہ بھی کیسے بنے گی mid gut سے پھر اس کے بعد یہ کونسی kolon ہے transverse kolon یہ کونسی ہے transverse kolon اب پوری transverse kolon جنہا mid gut سے نہیں بنتی ٹھیک ہے ادھر بھی دیکھیں آخر میں مسئلہ شکر دیا تھا اس نے کہ تھوڑا portion four gut سے تھوڑا portion mid gut سے اب ادھر بھی 8 پہ آکے اس نے مسئلہ کر دیا وہ کہتا ہے کچھ portion transfer kolon کا two third proximal part two third proximal part وہ کیسے بنتا ہے mid gut سے لیکن جو one third distal part رہتا ہے ادھر آجا یہ والا part یہ والا ہو گیا two third یہ کیسے بن گیا mid gut سے اگر میں اس کو آگے ایسے ہی continue کروں ایسے ہی continue کروں تو یہ جو one third distal part بچتا ہے کس کا transfer kolon کا وہ کیسے بنتا ہے hand gut سے پھر اس کے بعد اس کے بعد اچھا یہ 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 ہو گیا اس کے بعد descending kolon یہ ہو گیا transfer kolon پھر descending kolon یہ بھی hand gut سے پھر sigmat kolon یہ sigmat kolon بھی hand gut سے پھر rectum تو rectum بھی اور پھر anal canal آخر میں جو anal canal وہ بھی کیسے بنتی ہے hand gut سے بنتی ہے تو آپ نے پورا جی ایٹی سسٹم جس طرح ترتیب ہے اس کو یاد رکھنا ہے جس کو یہ ڈیائیگرام یاد رہے گی اس کو یہ ڈیریویٹرز آف گٹ یاد رہے ہیں صحیح ہے فور گٹ میٹ گٹ ہائنڈ گٹ تو اوپر شروع کرنا ہے pharynx esophagus stomach and first two parts of the duodenum تو یہ آپ کا ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے remaining two parts اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جیجنم ileum سیکم اور اس کے بعد آپ نے ascending colon پھر transverse colon two third پھر اس کے بعد آگے آنا ہے کہ transverse colon جو one third رہتا distal part پھر آپ descending colon پھر آپ sigmat colon پھر آپ rectum پھر آپ inner فل تو اس طرح آپ نے تینوں کو ڈیوائیڈ کر دینا اور یہ جہاں جہاں تک میرے red lines لگائی ہوئی ہیں مطلب اس red line سے اوپر four gut اس red line کے بیچ میں یہ والا mid gut اور this red line line یہ والا hind gut صحیح ہے تو ایک اور چیز ہوتی ہے مزے کی وہ جو foregut ہے let's pose اس طرح foregut ہے تو foregut کی lining وہ کسی سے بنی ہوئی ہے endoderm سے اب یہ endoderm میں یہ bud off ہوتی ہے کیسے endoderm ایسے bud off ہوگی ایسے ایسے یہ ایسے اب یہ بڑھیں گو بیر کے طرف نکلی یہاں پر endoderm ادھر بیر کے طرف نکلی تو اس نے کیا بنا دی بڑ بنا دی ڈائی والٹی کولم ان کو بڑز بھی کہتے ہیں اور ڈائی والٹی کولم بھی کہتے ہیں اب سمجھ آرہی ہے ان کو ڈائی والٹی کولم بھی کہتے ہیں اب انکی ڈی ہوتے ہیں جو یہ بڑھ ہم بولتے ہیں ریسپی بڑی یا پھر ڈائی والٹی کولم باقی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بناتے کیا جو جو ریسپیرائٹری بڑی ڈائی والٹی کولم ہے اس سے آپ ریسپیرائٹری ٹریک بنے گا پورا اور اس کے بعد ہپیٹک بیٹ ہے ہپیٹک بیٹ سے کیا بنتا ہے لیور اور گال بنتا ہے اور ساتھ پنکریاز کا ہیڈ بھی بنتا ہے اور جو پنکریاز بڑ ہوتی ہے اسے پنکریاز کی ٹیل اور باڈی بنتی ہے یہ 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 پہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے دیکھیں سولنے پھر سولنے ہم نے کہا بڑنگ ہوگی تین طرح ریسپیرائٹری بڑ ہپیٹک بڑ پنکریائٹک بڑ جو ریسپیرائٹری بڑ اسے ریسپیرائٹر سسٹم ہپیٹک بڑ سے کیا بنے گا لیور اور گال بلڈ اور اس کے ساتھ پنکریاز کا ہیڈ بھی بن جائے گا پنکریاز کا ہیڈ بھی ہیپیٹک بڑ پھر آئے گی پنکریائٹک بڑ پنکریاز کے دو اور بھی فیموس ہے وہ کیا فیموس ہے میں نے آپ بتا دیا کہ یہ تین طرح گھٹ دیتی ہیں ہیپیٹک بیٹ جو ہے ہیڈ پنکریاز بھی بناتی ہے اور باقی پنکریاز کی بارڈی اور پنکریائٹک باتی صحیح ہے تو سمجھ آگیا ہوگا تو ہو گئی آسان لگ رہی ہے ہے نا سی ویس کی طرح یہ بھی آبا سہا لگنے لگی شروع شروع میں زیادہ تنگ کر رہی دی تو یہ دیکھیں یہ سارے لکھے ہوئے صحیح تو میرے خیال میں لکھے میں سارے آپ اس کو پاہنے سرم نام ہی لکھے اچھا مجھے بات یاد آگی سی ویس نا نا سبیارج بیٹھے تھے نا میرے لکھے ریوائز کر رہے تھے ابھی تھوڑی بیٹ پہلے نا تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے میرے خیال میں سی ویس کے لکھے ریوائز کر رہے تھے فیس بک ہمارے جو پیج پرائیویت ویس تو جب انہوں نے ریوائز ریوائز تو انہوں نے نا بتاؤں بتاؤں وہ متفق ہوں گے بتاؤں بتاؤں نہیں بیسے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے مکھن لگا بتاؤں ٹائم نمبا ہو جائے مکھن نہیں لگا ٹائم میشنگ کرتے تو انہوں نے کیا انہوں نے مجھے کہا کہ سارجی یہ جو والو سونڈ کپ کرتا ہے جب وہ اوپن ہوتا جب کلوز ہوتا ہے اب انہوں نے کوئشن کیا پوچھا کہاں سے پوچھا میں یہ بات بہت پڑھا چکا اور انہوں نے وہ مجھ سے سن کے نوٹس بڑھے ہوئے تو وہ میرے نوٹس پڑھ کے وہ پھر مجھ سے پوچھ رہے کہ سارجی آپ بتاؤں آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اب مجھے پتا چل گیا مجھے تو یاد ہے کہ میں نے یہ بات بار بر ریٹ کی مجھے پتا چل گئی ہے میں نے کہا جب اوپن ہوتے تب سون آتی ہے کہتے ہیں غلط میں نے کہا کیسے غلط تو مجھا غلط کہتے ہیں میں ایک نوٹس دیکھو اب نوٹس کون سوٹا ہے جو 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 میں پھر ہم نے کونسی لانگ ٹھولنگ دیکھی پھر اس میں ہم نے گٹ ٹیوب پھر گٹ ٹیوب سے فور گٹ میڈ گٹ اور ہنڈ گٹ سے بنائے پھر فور گٹ کچھ ایکس چیزیں دیتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھتے ہیں اب انڈوڈرم سے کچھ اور چیزیں بنتی ہیں انڈوڈرم سے کچھ اپریٹس کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کہ فرنجل اپریٹس کیا بنتی ہوتے ہیں چیزیں وہ کہتا ہے کہ آپ انڈوڈرم کا جو cranial انڈوڈرم دیکھیں اگر انڈوڈرم ہے تو یہ انڈوڈرم تو اس کا جو cranial انڈوڈرم یہ اگر انڈوڈرم اس کا سب چندر اس کا جو cranial ہوتی ہے that is called primitive pharynx that is called primitive pharynx اس کا کیا بولتے ہیں primitive pharynx اب یہ primitive pharynx سے پھر ایک بد نکلتی ہے پھر نکلتی ہے اس سے ایک بد نکلتی ہے اور پھر اس بد سے کیا بنتا ہے میں نے کیا کہ میں نے کہ اگر آپ کی تین لیٹس پڑی ہوئی ہیں ایٹوڈرم میزوڈرم اینڈوڈرم تو یہ اینڈوڈرم تو یہ آپ کی کونسی ہوگی اینڈوڈرم اب اینڈوڈرم کا یہ کونسا انڈ ہے اور یہ کونسا ہے cranial انڈ تو cranial انڈ پہ یہ جو انڈوڈرم پڑی ہوئی ہے اس سے structure بنتی ہے کچھ اس طرح کی structure بنتی ہے ایسے ایسے کر کے this structure is called primitive pharynx primitive pharynx اب primitive pharynx سے ایک bud بنتی ہے کیا بنتی ہے اس bud سے کیا بن جاتے آپ کے thyroid blood کیا بن جاتے ہے thyroid پہلی یہ بات سمجھا آگئی اس سے آگے پھر یہ structure تھی that is called primitive pharynx primitive pharynx میں vesiculation بنتی ہے کیا structure میں بھی structure بنائی کچھ structure سب سے outer extruder mesuder end ادھر بھی ایسے end mesuder extruder تو ہوتا کیا ہے اس میں یہ layers ہیں ان میں کیا بنتی ہے vesiculations کی ایسے vesiculation بن جائے گی ادھر ایسے vesicles بن جائے گی ایسے vesicles کی طرح ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی تو یہ نظر آرہی ہے اس طرح کی vesicles بن جاتی اس کے بعد جو آپ کی primitive pharynx ہوتی ہے وہ ایک نیو structure میں ڈیفرینشیڈ ہو جاتی ہے that is called pharyngeal apparatus اس کو کیا بولتے ہے pharyngeal apparatus بولتے پہلے میں نے کہا جو cranial endoderm اس سے کیا بنے گی primitive pharynx اس سے جو بنا دے گی thirend gland بنا دے گی اب اسی primitive pharynx میں کیا ہوگی vesicles بنے گی vesicles کے بعد یہ نیو structure بن جاتی کیونکہ primitive pharynx ہے pharyngeal apparatus بن جاتی ہے pharyngeal apparatus میں چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں یہ pharyngeal apparatus کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا بنتا ہے وہ دیکھتے تو اس diagram کا اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ سب سے بہر والی کون سی لیر ہے آپ کی یہ ویلی ایٹو درم یہ کیا ہے اور بیٹ میں کیا پڑی ہوئی ہے میزو درم اور سب سے اندر والی گرین والی کیا ہے ایڈو درم یہ اگر وہ پوچھ لے یہ بھی بتا دیکھیں جو بات سمجھ نہیں کیا اب یہ جو پوچز بنے اس کا یہ آرچ کی طرح کا یہ آرچ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ اس اس آرچ اس کو کیا بولتے ہیں آرچ بولتے ہوتے پھر اس کے بات یہ دوسری آرچ ان کے بیٹ میں یہ گروو نظر آرہی آپ کو فرنجل کلیفٹ اور فرنجل گروو فرنجل کلیفٹ یہ پھر فرنجل گروو بولتے ہوتے پھر اس کے بعد فرنجل پوچز ہوتے جو آپ نظر آرہی یہ نظر آرہی ہے اس سے فرنجل پوچز یہ فرنجل پوچز یہ فرنجل پوچز تو اس طرح کی بنتی فرنجل پوچز بنتی یہ بہت ساری ہوتی آپ نے میر کتنی یاد رکھ چار آرچ یہ فرس آرچ سیکنڈ آرچ تھارڈ آرچ 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 یاد رہی آرچ آپ پوچز یاد رہنی چاہیے فرس پوچ سیکنڈ پوچ تھرڈ پوچ آرچ 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 اور یہ یولٹک ساری فرنجل آرچ فرنجل آرچ فرنجل آرچ ان کے بیٹ میں جو گروو ہے گروو یا فرنجل کلیف پھر اس کے بعد ہم نے پوچ دیکھے یہ فرنجل پوچ فرنجل پوچ فرنجل پوچ اور ہم نے کیا کہ فور فرنجل پوچ ہمیں یاد رہی تو فرنجل آرچ ہوتی آپ کو پتہ چلا گیا کیا ہوتی ہے فور فرنجل پوچ جان مین یاد رکھ نی ہے فرنجل گروو اچھا the inner membrane of the pharynge apparatus are lined by the inner endoderm سے the outer membrane is lined by the middle میڈر دون کیا ہوتی ہے میڈل ہوتی اب ہم نے فور فرنجل پوچ یا پھر میڈا لیئر میں tympanic cavity بھی کہہ سکتے ہیں tympanic cavity بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ فرنجل پوچ اس سے کیا بانتا میڈا لیئر end tympanic cavity جو second pharynge پوچ ہوتی ہے اس سے کیا بنتا ہے second pharynge پوچ سے auditory tube بن دی کیا بنتی ہے auditory tube کا دوسرا نام کیا ہوتا ڈاکٹر زبیر ustician tube یہ لکھا ہو بھی ہے میڈا لیئر ہے ustician tube تو یہ first pharynge پوچ سے بن یہ کیسے بن رہی ہے اب میڈا لیئر میڈا لیئر میڈا لیئر کی سپیشلی ٹیمپیرک کی اور auditory tube یا ustician pharynge پوچ سے پھر second pharynge پوچ سے کچھ اور یاد رہے یا رہے آپ نمی ٹانسل یاد رکھ کیا رکھ ٹانسل یاد رکھ کہ اس سے کیا بنیں گے ٹانسل بنیں گے اب آپ کی ٹانسل ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوتے ہیں آپ کی ٹیوب ٹانسل جو کہ موس کے نیچے بنید ادھر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر 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 یہ ٹانسل کیسے بنتے ہیں second pharynge پوچ سے بنتے ہیں first pharynge پوچ سے آپ air یاد رکھ اے کہ بعد second pharynge پوچ یہ ٹانسل بناتی ہیں کون کون سے ٹانسل یہ ہے صحیح ہے اب important third pharynge پوچ ڈاکٹرز بیر third اور fourth pharynge پوچ کیا بناتی ہوتے بتائیں مجھے third pharynge پوچ سے کیا بنتا ہوتے تھائیمس تھائیمس اور third pharynge پوچ سے کار چیز بنتی تو اگر یہ third fourth pharynge پوچ نہ بنے تو کون سی ڈیجر سنڈروم کیا ہوتی ہے صحیح ہے پی اور ٹیسل نہیں ہوتا ہوتا جو ٹیٹنک آس ہوتا 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 دیکھیں سنیں ہم نے کہ یہ میرالہ جیو پڑھا ہوتا تو میں اس لیے ریوائز کیا تو جو third pharynge پوچ ہوتی ہے اسے کیا بنتا ہے ثموس بنتا ہے ثموس بنتا ہے اور اب دیکھیں ثموس بن گیا اب ثموس اور fourth کے اکٹھے کام ہوتے ہیں 3 بڑھا ہے کے 4 4 بڑھا ہے 3 کیا ہے چھوٹا ان سے پیراثر گلینڈ بنتے ہوتے پیراثر گلینڈ third اور fourth مل پیراثر گلینڈ بناتے لیکن پیراثر گلینڈ کے دو پورشن ہوتے ایک ہوتا انفیریر پورشن ایک ہوتا سپیریر پورشن اب جو پیراثر گلینڈ کے انفیریر پورشن ہے وہ کیسے بنے گا third فرنجر پورشن سے جو سپیریر پورشن ہے وہ fourth فرنجر پورشن سے سپیریر بڑا ہوتا ہے کہ انفیریر سپیریر سپیریر بڑا ہوتا ہے تو بڑا کون ہے تین کے چار چار تو fourth فرنجر پورشن سپیریر پیراثر گلینڈ اور inferior third فرنجر پورشن تو یہ دونوں inferior superior ملیں گے کیا بن جائے آپ کا پیراثر گلینڈ بن جائے گا سہیے اور جو تھائمس ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے تھائمس تھائمس third فرنجر پورشن بنتا ہے اگر بائی اینیوی یہ third اور fourth فرنجر پورشن نہ بنے تو پیشن ہو جاتی ہے ڈائی جی آرد سین لوگ کیا جاتی ہے یہ بڑا ایمپورنٹ ایمس ہوتا ہے ڈائی جی آرد سین لوگ اس میں آپ کے third اور fourth فرنجر پورشن نہیں بنتی اس میں کیا ہوتا ہے جب third اور fourth فرنجر پورشن بنے گی تو آپ کا تھائمس بنے گا نہیں جب اور آپ پیراثرین گلین بنے گا نہیں تو پیراثرین ہارمون ہوگا نہیں پیراثرین ہارمون نہیں ہوگا تو آپ کے blood میں کیلسیم کیا ہو جائے گا ڈون بلڈ میں کیلسیم کا لے ڈون ہو تی ٹی 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 میں ایس ایس بتا دیا immunology والا اب ادھر دیکھیں third فرنجر پورشن تھائمس تھائمس کیا بانتے ہوتے ہیں B اور T لمفوسائد بانتے cells ہوتے ہیں that are responsible for secretion of calciton اسے کیا بنتی ہوتی ہے calciton اور calciton ایک ہرمون ہے جو آپ کے blood میں کیلسیم کے لیول ڈیکریز کرتا ہے اور پیراثیل گلینڈ انکریز کرتا ہے صحیح یہ تھی آپ کی فرنجل اپریٹس اور اس کی کیا تھی یہ ڈیریویٹس تو سمجھ آگیا پھکی بات ہے اب لاسٹ پڑھیں جو لاسٹ چیز ہے فیوز میمرین یہ آپ کو بتا ہے لاسٹ کیا ہے فیوز میمرین تو میں نے پہلے کہا ہے دو طرح کی میمرین ہوتی کون سی ایک ہوتی بککو فرنجل میمرین دوسری کلیکل میمرین جو بکو فرنجل میمرین ہوتی وہ کیا اگر میں کہتا ہوں آپ کی یہ ایکٹو درم اور یہ ایکٹو یہ ایکٹو ایکٹو اور ایکٹو ایکٹو درم کرنیل انڈ کی اپر آپ مل جاتی آپ اپس میں کہ جاتی ہے جی جگہ پر مل جاتی ہے تو یہ جس جگہ پر مل ہے جہاں پر ایک میمرین بند بکو فرانجل membrane اگر یہ ایکٹو ڈرم اور اینڈ درم چاہر چاہر انڈ پر جو مل بند 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 جو کرنیل انڈ پر مل بکو فرانجل membrane تو یہ کیا بنائے گی ماؤ یا انس ماؤ بکو فرانجل انڈ پر یہ کیا بنائے ہے لیکن اس کو ہم ٹھوڑا دیٹیل میں بھی دیکھیں کہ اس سے کچھ اور چیزیں بنتی ہے تو سمجھ آگیا بکو فرنجل ممبرین اور آپ کی ہاں بھئی بکو فرنجل ممبرین اور کلائکل ممبرین سمجھ آگیا آپ بھولے گا ڈاکٹر تنیل کہتے ہیں یس بھولے گا تو یہ بکو فرنجل ممبرین اس کو پڑھ لیتے گا اس کے بعد کلائکل ممبرین یہ یہ کارڈلینڈ کے پر ملتی ہیں اور یہ اینس اور اس ایس سے دو چیزیں بنتی ہیں انس اینس یوریترا دک کلائکا اب اس کو درہا ڈیٹیل میں دیکھیں اس کو درہا ڈیٹیل میں دیکھیں لیٹس پوزر کہ یہ میں نے آپ کو یہ بنایا تو یہ لیٹس پوزر آپ کو کارڈلینڈ تھا اور کارڈلینڈ پر جو ممبرین ہوتے ہیں یہ والی ممبرین کونسی ممبرین ہوتے ہیں کارڈلینڈ پر کلائکل ممبرین اور کلائکل ممبرین کے پیچھے ایک ایریا پڑھا ہوتا ہے اس کے پاس کہ یہ اس کا کہلہ ڈیٹلینڈ کے پاس پہ پیچھے ایک ایریا پڑھا ہوتا ہے اور کلائکل ممبرین کی کہا پر پڑھا ہوتا ہے کہ یہاں اوپر آپ کی کیا ہوگی فور گٹ میڈ گڈ سوٹ ہائند گٹ اور ہائند گٹ کے آخر میں کیونکہ فور گٹ سے اوپر کیا ہوگی بکا فرینجل ممبرین اس سے کیا بنا گا ماؤت پھر اس سے جی ایٹی بنتا ہے گا نیچے بنتا گا بنتا گا بنتا گا جب کلائکل ممبرین آئے گی اس سے کیا بنے گی انس بنے گی ٹھیک ہے تو اب جو بککو فرنجل ممبرین ہے اس سے پیچھے کیا پڑی ہوتی ہے کلائکل ایریا پڑا ہوتا ہے یہاں پر ہائنڈ گرڈ سے بعد میں اور کلائکل ممبرین سے پیچھے اب یہ جو ایریا پڑا ہوتا ہے یہ بائی فرکے اٹھتا ہے دو طرح کی بڑنگ دیتا ہے ایک بڑنگ ایسے اور ایک بڑنگ ایسے یہ نیچے دیکھیں اس کو چھوڑیں اس کو چھوڑیں اس کو ابھی نہیں دیکھنا بس یہ دیکھیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا دو طرح کی اس نے پروجیکشن دی دو طرح کی پروجیکشن دی ایک پروجیکشن انٹیریر سائیڈ پہ ہے کس سائیڈ پہ ہے اور ایک کیا ہے پسٹیر سائیڈ پہ ہے جو انٹیریر سائیڈ پہ بڑنگ ہوتے اس کو ہم بولتے ہیں اور جو پسٹیر سائیڈ پہ اس کو ہم بولتے ہیں انلے کا ناؤ کامی اب جھو انٹریٹ ساعڈ پر اس سے کیا بنے گا انٹریٹ ساعڈ سے وہ سے سب سے پہلے کیا بانتا ہے بلیٹ پھر بنیڈ سے جیورین ریلیز ہوتا ہے ڈم لا�� Hoellers کا ذریعہ موجود پھونak کہ سوران نہیں ہوتا ہےba زیادہ کے ذریعے بدخواہ اور اگر ہم میلز کی بات کر رہے ہوتا وہاں پر ان کی کیا ہوتے ہے پروسٹسٹ گلینٹز بھی تو ہوتے ہیں وہ بھی کیسے بانتے ہیں آپ کی انٹیریئر یورو جنیٹل سینیسیم ہے صحیح ہے اس کے بعد کیا رہے گی ہماری پسٹیریئر انرل کنال پسٹیریئر انرل کنال میں اب دیکھیں دو طرح کی لیئرز ہوتی ہیں نا ایک انڈرڈرم اور دوسری ایک لیئرز ہیں اب اگر ہم انرل کنال کی بات کریں تو انرل کنال کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے that is called pectinate pectinate line اب pectinate line سے اوپر جو two-thirds of انرل کنال کا سپیریئر سپیریئر two-thirds of انرل کنال وہ آپ کی جو ہے نا پسٹیریئر جو یہ بڑنگ نہیں تھا جو پسٹیریئر بڑنگ دیکھیں پسٹیریئر بڑنگ کے دو اسے ہیں ایک لیئرز بھی ہے انڈرڈرم بھی ہے تو انرل کنال کا pectinate line سے اوپر جو two-thirds حصہ ہے انرل کنال کا سپیریئر وہ آپ کی اس پسٹیریئر بڑنگ کی ایک لیئرز انڈرڈرم سے بڑتا ہے اور جو نیچے والا انفیریئر one-third ہے pectinate line سے نیچے کہ اس کا انرل کنال کا وہ اس پسٹیریئر بڑنگ کی ایک لیئرز بڑتا ہے سمجھا رہی ہے تو یہ ہوتی ہے تو بکو فرینجل مبرین سے کیا بنا ماؤس بنا پھر فورگارڈ سے فیرنگ سے ایسو فیگرز سٹامک پھر اپر two-parts پھر اس کے بعد ہم نیچے آئے میڈ گارڈ میں میڈ گارڈ میں پھر ریمیننگ two-parts پھر دوڈرم جوجینم ایلیم سیکم پھر اس کے دیکھا کیا دیکھا اس کے بعد ہم نے ascending colon بنائے اس کا two-third اور پھر اس کے بعد distal one-third transverse colon کا اور پھر اس کے بعد descending colon پھر sigmat پھر rectum اور پھر انرل کنال میں جب ہم آئے تو انرل کنال میں ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اس میں کس کا رول آرہا ہے اس میں اس میں کلیکا کا کلیکا کلیکا کا کلیکا کا رول آرہا ہے کہ کلیکا اور کلیکا ممبرین کا رول آرہا ہے کہ اس نے دو طرح کی بڑھنی دی ایک انٹیریئر جو انٹیریئر بڑھنے گا اس سے کیا بنے گا بلیڈر یوریترا اور پروسٹیٹ لینڈ اگر میل ہے تو اس کے بعد اس کے بعد پوسٹیریئر پوسٹیریئر کو ہم نے دیکھا پوسٹیریئر سے انرل کنال لیکن دو طرح کی اپر جو سپیرر کو تھرنڈ ہے وہ انڈوڈرم سے اور انفیریٹ من تھرنڈ ایکٹوڈرم سے بنے گا اور یہ پیکٹینٹ لینڈ سے اوپر ہم نے چیز تھا ہم نے اس کی ڈویان کی تو اب آپ اینڈوڈرم لڈیرویٹوس ڈیوڈرم لڈیرویٹوس جو اید پہا تھا ہے میز آرمڈ اور ڈیوڈرم لڈیوڈرم تھی اس سے سب سے پہلے میں نے ڈیورٹیوب اسانس سے سی ایجائے اس terus اس کے بعد کیا تھا ڈیورٹ کریسٹس سیل سی اس میں نے کریسٹس کا فرمولو بتایا تھا پھر اس کے بعد پلی کوئیٹس تھے وہ چارپپک فلی کوئیٹس تو وہ اس کے بعد سرفیس دی رہا تھا اس کے اپی تھرمس تھا اور دوسرا اس میں کیا تھا ایک اس کی اپیتیرل لیننگ تھی اور دوسرا اس میں کیا تھا وہ پوچ تھا وہ کلیت پوچ یہ وہاں ریت کے پوچ تو اس سے ریت کے پوچ بنتا ہے انٹیر آپ کا وہ بنتا ہے صحیح ہے اب لاسٹ میں کیا رہ گیا انڈوڈرم تو انڈوڈرم کا کیا ہے کہ اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے انڈو یاد لینے چاہیے آپ کو اسے اپیتیرل لیننگ اپ جی ایٹی پوری جی ایٹی کی کہ فیرنگ سے لے کر انڈوڈرم کے ٹو تھرڈ تک پھر جو ماؤ تھا وہ کیسے بنتا ہے بکو فرینجل سے اور جو اس کے بعد نیک یاد رکھنی ہے نیک کہتے ہی یاد رکھنی ہے نیک میں کون کون تھی چیزیں ہم نے بنائی ہے تھائیمس نیک میں فراثرہ گلینڈ وہ بھی پھر اس کے بعد آپ نے درینر یاد رکھنی ہے بلیڈر ڈرین نہیں کرتا ڈرین کرتا ہے نا اور اس کے بعد یوریترہ یہ بھی کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد جو 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 ایٹ سے اسوشیٹ کرتے ہیں لنگز لیور تو یہ چیزیں آپ موگ گئے تو یہ ہماری ایمبریولوجی تھی کل ہم ڈیٹیل میں جوہنا دیکھیں گے کہ فارمیشن اپ پلی سینٹا کیسے ہوتی ہے کمزار دیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ آپ کی ایمبریو تھی باقی سسٹیمک وائز ہم دیکھیں گے اس سے آگے کہ سسٹیمک وائز ایک ایک سسٹیم کیس سے ڈیویلا ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی کوئیشن ہو تو پوچھیں اثرویس یہ ہماری ایمبریو کے ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو کہ بڑی ایسا ہوا سکتی جنرل امرواجی کی کالا ابھی بیسے ہمارا ایک لیکچر رہتا ہے جنرل امرواجی کا فارمیشن اپلی سینٹر پھر اس کے بعد ہم سسٹیمک امرواجی میں گھسے کوئی کوئیشن ہو تو پوچھیں اثرویس کلاس دسپیس زوم پہ کسی کوئی کوئیشن ہے زوم پہ زوم پہ کسی کوئی کوئی کوئیشن ہے اوکے دن کلاس دسپیس